اسلام کو دوستو اس میں صفت ایڈجیکٹیو کے حوالے سے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آرام سے تسلی سے بیٹھ کے آپ دیکھیں میں ہوں آمیر اور آج ہم بات کریں گے ایڈجیکٹیو کے حوالے سے دوستو اس میں صفت کہا جاتا ہے اسے عردو میں اور انگلیش میں اسے ایڈجیکٹیو کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے ڈیفنیشن ہے اپارٹ آف سپیچ دیٹ موڈیفائیز اور دسکرائبز اور ناؤن اور پرناؤن یعنی وہ ورڈ پارس و سپیچ کا وہ حصہ جو دسکرائب کرتا ہے وضاحت کرتا ہے بتاتا ہے میں کیا ناؤن اور پرناؤن کے حوالے سے کسی بھی اچھائی برائی یا اس کی حالت کے بارے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں آمیر بہت اچھا لڑکا ہے شاید افریدی بہت اچھا پلیئر ہے ویرات کولی بہت ہی اچھا بیٹس مین ہے تو وہ تمام الفاظ جو کسی بھی ناؤن کے یا پرناؤن ناؤن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی چیز کے ناؤن کو ناؤن کہا جاتا ہے اور پرناؤن ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہونے والے الفاظ کو پرناؤن کہا جاتا ہے آگے اگزیمپل میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ اگزیمپل ہیں تو اب اس میں جو ورڈ گرین ہے وہ کیا ہے وہ ہے ایڈجیکٹیو ایڈارک سکائی ان انٹرسٹنگ سٹوری تو یہ کیا ہے کسی بھی ناؤن کے بارے میں ہمیں موڈیفائی کر رہا ہے بتا رہا ہے یہ کیا چیز ہے اچھی ہے یا بری ہے تو آسان لفظوں میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں صف یا ایڈجیکٹیو جسے انگلیش میں ہم ایڈجیکٹیو کہتے ہیں اسے آسان لفظوں میں ڈیفائن کریں تو کسی بھی انسان یا اس میں ضمیر کی اچھائی یا برائی بیان کرنے آرے الفاظ کو ہم ایڈجیکٹیو کہتے ہیں یہاں پہ آگے کچھ ایڈجیمپل ہیں یاد رکھئے کہ بعض اوقات ناؤن سے پہلے بھی اس میں صف یا ایڈجیکٹیو آتا ہے اور بعض اوقات بعد میں آتا ہے اس کی کہانی مجھے انٹرسٹنگ لگتی ہے دلچسٹر لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اردو میں ایڈجیمپل دیکھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج موسم خوشگوار ہے ٹھیک ہے آج موسم خوشگوار ہے یعنی آپ کیا کر رہے ہو موسم کے بارے میں ڈسکرائب کر رہے ہو مضاحت کر رہے ہو اس میں جو فائن ورڈ ہے اسے ہم کیا کہیں گے ایڈجیکٹیو کہیں گے سیمپل کل گرمی ہوگی it will be hot tomorrow تو اس میں اس جملے میں کیا hot یہ ورڈ ایڈجیکٹیو کہلائے گا اسی طریقے سے میں خوش ہوں اگر آپ نے کسی کی مزاج کی کیفیت بیان کرنی ہو یا آپ نے بتانا ہو کہ یہ کس مزاج میں ہے یہ خوش ہے ناخوش ہے غصے میں ہے یہ بڑے اچھے مزاج میں خوشبار مور میں ہیں یہ آج تھوڑا مورز کا خراب لگ رہا ہے تو ایسے الفاظ کو بھی ہم ایڈجیکٹیو کے ذریعے ہی ریپیزنٹ کرتے ہیں میں خوش ہوں I am happy تو happy word جو ہے وہ آپ کا ایڈجیکٹیو کہلائے گا پھر آخر میں ایک دفعہ رپیٹ کر دوں ایڈجیکٹیو کی definition کہ وہ تمام الفاظ جو کسی بھی ناؤن یا پرناؤن کی صفت اچھائی یا برائی کی صورت میں بیان کرتے ہیں وہ تمام الفاظ آپ کے اس میں صفت یا ایڈجیکٹیو کہلاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے مطلب جو پاکی پاکی پاک سے ان کو بھی کلئر کروں گا اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ مجھ سے بلا ججرک کے ساری باتیں پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کے اندر لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ انگلیش گھر بیٹھے آسانی سے یہ کمپلیٹ کورس سیکھ سکیں آمد شہزاد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوارہ ڈسکس کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ